بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی میز بان اداسوی ناظرین بہت افسوس کے ساتھ مجھے اپنی جب یہ پوری سہلابی صورتحال میں دیکھ رہی ہوں ملک کو دیکھتے ہوئے مجھے نا میرے پاس الفاظ نہیں ہے جس طرح سے امواتوں کا سلسلہ چل رہا ہے بہت زیادہ دل دکھ رہا ہے لیکن ایک طرف اگر میں سندھ حکومت کی کار کر دیگی کی بات کرو سندھ حکومت ویسے تو بہت دعوے وادے کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن اس سلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں سندھ حکومت ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے بلاول صاحب نے اندروں نے سندھ کا دورہ کیا لیکن دورے کے بعد کیا ہوا آج بھی امواتوں کا سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کے مکانات جو ہیں وہ گر رہے ہیں لوگ سلابی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹے بچے جن کی لاشیاں ابھی تک نہیں مل پا رہی ہیں لوگ اپنے پیاروں سے جدہ ہوئے ہیں کسی کا کچھ نہیں پتا ہے اور اسی طرح کی اگر بات کی جائے پورے پاکستان میں صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں ہی یہ صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سٹریجیٹی بنائی گئی ہے ابھی تک اس پہ ہماری حکومتیں نظر سانی کریے لیکن ابھی کوئی حکمتی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کیا اس پہ کیا جائے گا بلوچستان کی اگر بات کی جائے کوئیٹا کی بات کی جائے وہاں پہ موبائل فون سروس انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ موت تل ہوئی بھی ہے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اگر پیارے اپنے مطبع اپنے لوگ جو اپنے پیاروں سے کانٹیک کرنا چاہے ہیں تو وہ ابھی مطبع اس سیچویشن میں گزر رہے ہیں کہ ان کو اپنے پیاروں کا کچھ نہیں پتا ہے کی کون کہاں ہے بہت زیادہ بری کنڈیشن ہے اسی حوالے سے جو ہے جو بلوچستان کے متاثرین ہیں اندرونس سندھ کے متاثرین ہیں جو ہمارے وزیر آلہ سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب جو انہوں نے ان کے جو ہے لوگوں نے کانٹیک کیا کہ آپ جو ہے یہاں پہ کراچی میں آج ہم آپ کو یہاں پہ ریلیف دیتے ہیں آپ لوگ کو یہاں پہ مطبع ٹیمپوری ان کو رہائش دی جائے گی تو جب وہ متاثرین یہاں پر آتے ہیں مہمار کی میں بات کر رہی ہوں گلشا نے مہمار کی تو جو حکومتی انہوں نے اپنا کانٹیک نمبر بند کر لیا اور وہ متاثرین سڑک پہ بیٹھ کے جو ہے سو سے زائد لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی ان سے کانٹیک ابھی تک نہیں ہوا وہاں پہ کچھ انجیوز ہیں جو ان کی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچی ہیں جمال پھول پہ وہ ابھی یہاں پہ موجود ہیں اگر میری یہ جو آواز ہے کوئی سن رائے حکومتی نمائندہ تو پلیس اس کے اوپر فوری طور پہ آپ لوگ ایکشن لے اور ان متاثرین کو ایک جگہ پہ بٹھائے جائے کیونکہ اس طرح سے وہ ایک ذہنی دباؤ کا ایک تو شکار ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بلانے کے بعد اس طرح سے آپ لوگ کانٹیک ختم کر دینا نمبرز آف کر دینا تو یہ کوئی حل نہیں ہے ویسے آپ لوگ ٹی وی بیٹ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو پلیس آپ اس چیز کے اوپر جو ہے فوکس کریں خیر ارزا والی سے پروگرام میں گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے موجود ہیں پی ٹی آئی سے ایڈوکیٹ شجاسہ خوش حامدید کنگی خیریہ سن سر سر یہ جو پورے پاکستان میں ایک سلابی صورتحال ہے اس میں پاک فوج اپنی ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپس بنائے گئے سکیم 33 میں بھی جہاں پاک فوج ہے اپنے جہاں کاروں کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہی ہے پانی کی نکاسی کا جو سسلہ ہے وہ چل رہا ہے بہت بھوڑی کنڈیشن ہوئی ہے کراچی سمیت آج بھی کراچی میں بھی جگہ جگہ بہت پانی تعلیم دارے بند کرنے کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے پہلے بھی دو دن کی چھٹیاں دی گئے آپ آج اور کل بھی چھٹیوں کا سلسلہ چال رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کیمپس بنا دی گئے ہیں سکون میں امدادی کیمپس بنا دی گئے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ جو ایک سلابی صورتحال ہے اس سے ہم کیسے نہیں مر سکتے ہیں یہ سارے معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس ایک پوری مشینری ہے ایسا نہیں ہے کہ سلاب اچانک آ گیا بارش اچانک شروع ہو گئی ایسا نہیں ہے اب جب ان کو پتا تھا اس سے پہلے چوبیس جولائی کو الیکشن تھا پتا تھا کہ سلابی صورتحال ہوگی توفانی بارش ہوگی اور اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا میجز لیے کوئی ان کے لیے رکتام کے لیے کوئی ایسا مطلب انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے سلاب کو آنی دیا لوگوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیا لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا جانی نقصان تین سو نوے بچے جو ہے نا اس صورتحال میں جو لخت جگر ہے مجھ پہ اگر کوئی آئے گی میں تو اپنا برداشت کر لوں گا لیکن میرے بچے پہ ایون اگر پرندے کے بچے کو بھی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی سر آسمان پہ اٹھا اگر اس کے سر پہ آتی تو سب سے پہلے اپنے بچہ سر پہ رکھے گا اس کو بچائے گا اپنے آپ کو ڈوبنے دے گا لیکن تین سو نوے بچے اگر ڈوب جاتے ہیں تو اس کی گورنمنٹ کی بحیثی ہے یہ ہماری بحیثیت قوم بھی کیا کر رہے ہو آپ صرف اعلانات سے اعلانات بھی آپ دیکھ لیں آج صبح میں ریڈیو پہ سنندھ رہا تھا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو اعلان کیا لوگوں کو پیسے نہیں ملے اور اس میں باقاعدہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے ابھی تک کیوں ابھی تک پیسے جو اعلان ہوئے ہیں ابھی تک کسی کو نہیں ملے پیسے تو جو پیسے ان کو نہیں ملنا صرف اعلانات سے نہیں ہوگا پریکٹیکل عمل سے ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ موراد علی شاہ لڑکانہ میں بیٹھ جائے نواب شاہ میں بیٹھ جائے ہیدراباد میں وہاں بیٹھنے سے مسئلہ نہیں ہوگا وہ تو اس جگہ بیٹھتے ہیں کہ وہاں تو ائر کنڈیشن میں ہوں گے فائف سٹار اوٹرز میں ہوں گے لیکن ان غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں جن کے گھر تبا ہوئے جن کے بچے میں تو شہید کہوں گا جو اس بارش میں اس علاب میں انتقال کر گئے اور میں آپ کو بتاؤں تقریبا جن کی مویشیاں جن کا سارا دارمدار آٹھ لاکھ سے زیادہ مویشیاں تبا ہوئے مطلب یہ ہے کہ اس بارش میں ہلاک ہو چکے تو یہ ہے کہ اس میں صرف زبانی کلامی بات نہیں اس میں حکومت کو سنجیدگی سے ان کے ساتھ کڑے ہو کے اور ان کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ ان کو کراچی بلا کے نہ ان کو ادراباد بلا کے اور اپنے ٹیلی فون نمبر بند کر دیں ٹھیک کہنے سر میں یہاں پہ آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ وقت اس طرح کا ہے تو یہاں پہ سب کو مل کے پوری قوم کو سارے حکومنانوں کو مل کے جو ہے اکٹا ہو کے سوچنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ابھی ایک پورے ملک پہ ایک مدد سارابی صورتحال چال رہی ہے تو ابھی آپ لوگ بھی کیونکہ خان صاحب کی جلسے کے لئے جس طرح سے باہر کی لوگوں نے جو ہے امداد دی تھی جلسوں کو سپورٹ کرنے کے لئے تو آپ لوگ خان صاحب آپ لوگ سب لوگ اپنے اپنا اس میں کردار ادا کریں آپ لوگ بھی پارٹ لینس میں پی ٹی آئی اپنے جانب سے جو ہے جو پورن کنٹریز میں جو لوگ ہیں جو آپ لوگ کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈونیشن دے رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں کہ یہ جو سالابی صورتحال ہے اس پہ نمٹنے کے لئے جو ہے آپ لوگ اپنے اپنا جو ہے کردار ادا کریں دیکھیں نیدہ میں آپ کو بتاؤں بیسیتی قوم ہماری قوم بہت زیادہ مدد کرنے والی ہے میں قوم کی بات کر رہا ہوں وہ کمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے کراچی بار میں میں چونکہ وکیل ہوں ہم نے کراچی بار میں باقاعدہ ڈونیشن کا ایک کیمپ لگایا ہے ہم نے ہائی کورٹ بار میں باقاعدہ ایک 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 نمبر دیا ہے تاکہ مطلب ان تک پہنچے مطلب یہ نہ ہو کہ مطلب صرف ایک 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 آن میں پیسے پڑھ رہے ہیں نہ کہ ایک 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 آن میں پڑھ رہے ہیں وہاں تک پہنچے جو مستحقین ہیں اسی طریقے سے خان صاحب کا جلسہ تھا چبیستاریخو ہم نے پارٹی کو کہا کہ جلسے کی جتنے بھی لازمات اخراجات ہوتے ہیں تو اس وقت کراچی کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے کراچی میں جلسہ نہ ہو یہ جتنے بھی ہے خرچے وغیرہ یہ ہم ان کی مدد کریں جو متاثرین ہیں تو کراچی کا جلسہ ہمارا نہیں ہو رہا ہے چبیس تارے کو لیکن یہ جتنا ہو سکے گا چاہے وہ ارسیس پاکستانیوں ہوں ہماری پارٹی کے یا ہماری پارٹی کے پارلیمنٹیرینز ایکس پارلیمنٹیرینز میں کہوں گا کیونکہ اب وہ میں استفادی دیا یا ہماری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں تو سب کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں اور ان کی مدد ہر صورت اور ہر طریقے سے اس کی مدد کریں گے جو مرسال لائن پہ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اشواق میمن صاحب اشواق صاحب سلابی صورت حال سے نمٹنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کار کرتے گی ہے سلام علیکم نظر خوالی کو اسلام جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ سلاب سے آیا ہے یہ سلاب سے آیا ہے 40 سال کے بعد اس نے اس نے مقدار بارشی ہوئی ہیں اور یہ پانی سے ملی میٹر بارشی ہوئی ہے اس کے لیے پانی جمع ہو گیا اب زادی بعد کے لیے بارشی ہوئی تو بارشی ہوئی ہے تو دیر چھو ملی میٹر ہوئی تو بہت زیادہ بارشی ہوئی اور سیلاب کی وجہ سے پورے سن میں صحیح زبان متاثر ہو گئے اور اس کی وجہ سے آپ کے سامنے ساری پوزیشن ہیں جس میں تین سو امباد ہوئی ہیں ہزار سو پر لوگ ستمی ہیں اور ہر جگہ پانی کھڑا ہوا ہیں اور سن گورنمنٹ اس وقت آپ کا پانی نکالنے کی حضر سے کوشش کر رہی ہیں اور کسی طرح مدد اس پانی کو نکالا جائیں اور وہاں پہ لوگوں میں ٹینٹ تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کے اس میں آپ کا کیا کتے ہیں ہماری تمام ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہر اپنے کے کتے ہیں سر تمام ادارے ہیں تو کام کرتے ہیں ہمیں نظر آرے ہیں جیسے پاک فوج ہو گئے ہمیں باقی انجیوز ہیں وہ ہمیں کافی ایکٹیف نظر آرہی ہیں پاک فوج کے اہلکار جہاں پہ سلابی سیچویشن ہوئی ہوئی ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن پاکسان پیپلز پارٹی کا نمائندہ میں اس طرح سے گراؤنڈ میں نظر نہیں آ پا رہے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ابھی ابھی آپ دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اس طرح پیپلز پارٹی کے ایمین ایس ایم پی ایس ہمارے جو ہے جو ہے جو ہے جیسے جیتے ہوئے چیئرمن ہیں ہمارے جو آپ کے کانسٹرز ہیں سارے کران پہ ایون کے جہاں پہ ہم یہ بھی سیکنڈ پیسٹی الیکشن نہیں ہو یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اور ہم تو اس وقت بھی یہاں پہ کراچی کندر جب زلزل آیا تھا دو ہزار پاس میں تو اس وقت ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے جب ایمینہ یاک آزار کشمیر ہے اس وقت ہم نے کینس لگائے اور پیپلز پارٹی نے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چار میں رکوڈے رو نہ نوڈے رو لڑکانہ کی طرف بھی جو ہے چلاب آیا تھا اس وقت ہم آپ پہ اپوزیشن میں تھے دیکھیں ہم اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگ موجود ہیں یہاں تک کہ ایبن حضر کا کھانے بھی بنا بنا کے جو ہے وہ کوئی دیار کھانے دے رہے کیونکہ وہاں پہ بھی جیز کی کوئی نظام نہیں ہے نہ لکڑی آئیں کیونکہ سب پانی میں دوبی ہوئی ہیں اور الحمدللہ ہمارے جسے ہمارے جسے ہم گورنمنٹ ہو گئی پھر ہمارے MPAز ہو گئی MNRز ہو گئی ہمارے پاچی کو داران ہو گئی ہمارے کارکونان گر میں اپنے کھانے پکا پکا کے وہاں بیج رہے ہیں ہم بھی کراچی میں اسی کام کے لئے لگے ہیں اور اسی پہی کام کر رہے ہیں آپ کے در جو کر رہے ہیں ہم اس پر بھی ورکنگ کر رہے ہیں اور ابھی دیکھیں بات یہ ہے ہمارا پرس پیروڈ ہی یہ ہے ہمارے جتنی سیلا مدازی نے ان کی مدد کریں ہم اس سے کوئی سیاست نہیں کریں گے نہ اس سیاست کے پر بھی بات کریں گے سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے اس طرح کے سیچویشن ہے اس میں سیاست کو سائٹ پر رکھی آپ لوگ انسانیت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے کارکرتگی کریں یہاں نہیں کرنا ہے یہ پنجاب میں بھی کرنا ہے کل رات کی کولاچی کی موشن یہی خراب ہے اور وہاں پر کوئی اپنے نظر نہیں آرہا سارے اپنے نظر نہیں آرہے ہیں وہاں بھی پیپلز پرٹی کے برکے نہیں جام کر رہے ہیں یہ کوئی نظر نہیں آرہے ہیں میں افسوس کے پاس بات کر رہا ہوں کل رات کیوں میں جب دیوی دیکھ رہا تھا وہاں پر لوگ رو رہے ہیں کل آپ کا پورا منظر پیش کر رہا ہے کوئی گولنے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے کل صاحب جلسوں میں جلسے کر رہے ہیں اور ابھی اب ان کو خیال آیا کہ جی ہم جلسے نہ کر رہا کر یہ متاثرین کو مدد کریں گے ہمیں تو ڈھل لگ رہا ہے کہ یہ اپنے ایک آنڈوں پیسے لگے پیسے نہ کھا جائے وہ والے کل رہا میں عوام سے اپیل کرتا ہوں آپ اپنی مدد خود کریں آپ آپ مدد کریں لیکن یہی جو چیزیں ہیں ان پر سحصت نہ کریں سر کیسے مدد کریں وہ سر وہ پانی میں فسے ہیں وہ کیسے اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں بار رہی ہیں موسیقی کہ وہاں کھڑے ہوگے انہوں نے جو ہے جو موڈرے کراسی ایریکشن پر ٹانٹا بھی ہے یا کئی غصب ہوتا ہی ہوگی وہاں پر انہوں نے ایکشن بھی لے رہے ہیں ہیتہ نہیں کم خاموش ہوگے بیٹھے گئے بلکل کام کرتا ہے اللہ کے شکر ہے بس دعا کریں اللہ بسیس آفت ہم ختم نکالے ٹھیک ہے جو سر جو کراچی سکیم 33 میں جو پانی کی نکاسی کا جو معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہیں آج پانی کی نکاسی کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ تو ان حکومت کچھ کر سکتی ہے نا پانی کی نکاسی وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے پھر بھی لیکن جو کراچی ہے کراچی پہ جن جگہوں پہ پانی آج بھی کھڑا ہے وہ تو نکال سکتے ہیں آپ لوگ مشینیز ہیں آپ لوگ کے پاس بلکل ہے اللہ بسیس آفت ہی رہے کام کر رہے ہیں ساری شہرائے میں کراچی تصافر میں آرمی آرمی کے جوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بوچ کے کہ انہوں نے جس طرح سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے جو ایک تمام سن گورنمنٹ پہ سلاف چاہے میڈیکل پیرامیڈیکل دوکٹر آپ کا کیا کہتے ہیں والنڈیا جو کام کر رہے ہیں میں جی ڈی سی کو سلام پیش کرتا ہوں جس طرح وہ جو ہے بھاگ رہے ہیں میند کر رہے ہیں جس میں بیپس پاٹی بھرکڑوں کو سلام کرتا ہوں اور کراچی کے اور سن کے حوام کو سلام کرتا ہوں اور پورے پاکستان کی جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اور میں کراچی کے بعد پانی نکال رہے ہیں ایسا نہیں ہے شکر ہے اس سے ہواب سے ہمارے کام کر رہے ہیں جہاں کوئی چھوٹی موٹی متائی ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ مجھو دے جائیں ہم اس کو بھی ساتھ پیرا دیں ٹھیک ہے جی آپ لائن پہ رکھئے گا شجاہ صاحب کیا کہیں گے کہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی پانی ہے میں نے نماز کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا موقع ہم نے سن لیا جی جی اشفاق صاحب میرے سن کے اگر چلے جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا جی جی شجاہ صاحب اچھا چلے گئے اب میں تو نہیں کہہ سکتا اصل میں ان کے بھائی کا بھی آج انتقال ہو گیا تو اب وہ وہاں پہ جائیں گے امی افسوس ہے اللہ ہم افرات نصیب کرے ہم اس کے لائے وائکین کے ساتھ ہیں دیکھیں ندا یہ کہتے ہیں کہ کی پی کے میں سلاوے پنجاب میں سلاوے مانتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو کی پی کے میں لوگ روڑوں پہ نظر نہیں آئیں گے بے یار و مددگار نظر نہیں آئیں گے آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا جو سامان سروں پہ رکھا ہوئے روڑوں پہ ہیں یہ صرف سن میں ہیں اور اگر یہ سن میں کام کر رہے ہیں تو لوگ کیوں باہر روڑوں پہ نکل آئیں اگر ان لوگوں نے کیم دیئے ہیں تو لوگ بیار و مددگار کیوں ہیں؟ آپ کی چینل سے میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایسے جگہ نہیں ہے کہ جہان کا میڈیکل کیمپ زبانی کلامی تو ہو سکتا ہے بلکل مانتے ہیں کہ زبانی کلامی اس کی باہت کیوں جی ڈی سی کو سلام پیش کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں فوج کو بھی سلام پیش کروں جی ڈی سی کو بھی سلام پیش کروں عوام کو بھی سلام پیش کروں خود کچھ بھی نہ کروں مجھے خود کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر تو رہے ہیں نظر نہیں آرہے ہیں منظوروخسان صاحب جو ہے وہاں پہ پہ پہنچے ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے ہاں برہمی کا اظہار کیا ہے اس لیکے کام نہیں ہو رہا ہے اگر کام ہو رہا ہوتا تو برہمی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ برہمی کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کام نہیں ہوتاستے ہیں تو کام نہیں ہے ایک اور میرا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے لیکن جس طرح میں نے کل میڈیا پہ دیکھا کہ پیربتگ Tombیدم purely سن میں تو آپ کے ہیں نا پیبل پارٹی کے کول دیں ان کے لیے اپنے ڈیرے کول دیں ان کے لیے اتاک جگہ دیں ان کو بڑے بڑے محل لاتے آپ کے آپ چھٹا دیکھ لیں آپ حالہ دیکھ لیں مطلب اندرون نے سن کا بہت برا حال ہے جگہ دے دیں نا ان کو یہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم ایز ہیں ان کو گلے سے لگا دیں صرف زبانی کلام تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ کام کرنے جس طرح میں بگاڑا بگاڑا صاحب نے کیا ہے صرف یہ کانا پہنچانا فوٹو سیشن نہیں چاہیے پریکٹیکل عمل ہونا چاہیے ذاتی طور پر یہ کام ہونا چاہیے ان کی دادرسی کرنی چاہیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے جو ہماری ماں بہنیں بیار و مددگار ہیں اس کے سر پہ چادر دوپٹہ رکھنا چاہیے نہ کہ زبانی کلامی بات ہو اور برہمی کا ایزار ہو یہ نہیں ہے پاک فوج کام کر رہی ہے انجیوز کام کر رہی ہے لیکن چونکہ سن میں حکومت پیپل پارٹی کی ہے اور اب سے نہیں ہے چودہ پندرہ سال سے حکومت ہے اگر یہ کہتا ہے کہ مطلب اتنی بارشیں نہیں ہوئی تو اتنی بارشیں کو آپ کو تو پریڈکشن کا تو پتاتا نا اداروں نے آپ کو تو بتایا تھا نہیں گورنمنٹ کہتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے لیکن پھر بارش اس دن ہو نہیں باتی ہے پھر بارش اچانک ہو جاتی ہے زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس پہ ہم گفتو کرتے ہیں ایک شورٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جہاں پروگرام کنٹیونی کریں گے ہمارے ساتھ رہے جو ناظرین خوش آمدیتا وزیراعظم صاحب پل آخر بیس دن بعد سندھ کا انہوں نے سکھر کا انہوں نے دورہ کیا اور ریلیف کیمپ اور میڈیکل کے حوالے سے جو فوڈ ہے کس طرح سے ساری جو ان کی عوام کو آنکہ ریلیف دیا جائے گا اس حوالے سے انہوں نے پوری انفرمیشن لی اور آگی کا جو انہوں نے لائے عمل بنایا ہے وہ بھی سب آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے ان کی کام کار کرتی کی چل رہی ہے خیر شجاہ صاحب اتنا لاؤس ہو چکا ہے لوگوں کا لوگوں کی کتنے مویشی لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے دو گھر سے بے گھر ہو گئے کیا کمپلسیشن دیا جائے گا کس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم متاثرین کو پچیس ہزار روپے دیں گے اب آپ مجھے بتائے کہ جن کے کچھے مکانات بھی ہے تو بھی اگر ان کی جو لکڑی کے جو گاڑر ہوتے ہیں یا اس کے اوپر جو مٹیریل لگتا ہے وہ بھی لاکھوں روپے میں ہے بلکل اس کے گھر کے لئے اس کو پچیس ہزار روپے آپ دے رہے ہیں مطلب مزاق ہے لوگوں کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جن کی مویشیاں جو کہ ایک گائیں بینس کی قیمت دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ سو بے سے کم نہیں ہیں یہ ان کا کل سرمایہ ہوتا ہے صحیح بات ہے اب ان کو ریکارڈ کے مطابق ان کا جو ریکارڈ ہے آٹھ لاکھ سات لاکھ اسی ازار سات لاکھ نووے ازار مویشیاں ہلاک ہو چکی ہے سن میں سن میں صرف سن کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ کمپنسیشن پچیس ہزار دیں یہ مزاق کر رہے لوگ کے ساتھ یہ ان کے زخموں پہ جو نمک یا مرچی چڑکنے والی بات ہے آپ ان کو امداد کریں لیکن آپ یہ اس کے ساتھ مزاق نہ کریں آپ ان کو اس کے حیثیت کے مطابق آپ نے اربوں روپے آپ دیکھیں نا جس طرح کہا ہے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں ہم نے جلسہ منسوخ کر دیا سن میں ٹھیک ہے لیکن آپ کا جو قومی اسمبلی کا سپیکر ہے وہ پچیس لوگوں کے ساتھ کانیڈا سیرس اپارٹو کیلئے گیا ہے اور اس کی سوشل میڈیا پہ خود تصویریں دے رہے ہیں ہوتل میں بیٹھ کے تو یہ جو وہاں کر رہے سرکاری خرچے پہ دے دے سندھ کو دے دے پنجاب کو دے دے کی پی کے کو نہیں دے ہم کہتے ہیں کی پی کے میں آپ مدد نہ کرو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پنجاب میں ہم وہاں کرنے کو تیار ہیں وہاں روڑ روڑوں پہ لوگ نہیں نکلیں گے حکومت کی شکایت کوئی نہیں کرے گا کی پی کے میں سیلاب ہے پنجاب میں بھی سیلاب ہے لیکن وہاں لوگوں نے شکایت نہیں کی لیکن ابھی اشفاق صاحب کیا تھے پیپلز پارٹی کے وہاں کی بہت بری حالات ہیں اور وہاں پہ پیپلز پارٹی جس طرح سے خود کام کری ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنی جو ہے مطبع کی پی کے میں پی ٹی آئی جو ہے کام ان کی کار کرتے کیا میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پی کے میں بھی سیلاب آیا ہے یہی صورتحال ہے نا پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہاں لوگ روڑوں پہ آئے ہیں کہاں لوگ انہیں گورنمنٹ کو بددعائیں دی ہے اب بتا دیں میڈیا پہ دکھا دیں کہ لوگ انہیں آکے گھروں سے باہر نکلے ہو انہوں نے گھر کی دیلیس تک ان کی مدد کی ہے ان کو کمپنسیٹ کیا اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہے ہیں تب ہی وہ لوگ شکایت نہیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول رہے ہیں یہاں تو آپ کے سامنے ہی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیوں وہ شکایت کریں گے اگر مراد علی شاہ صاحب وہاں موجود ہے اگر اس کے ایم پی ایز ایم این ایز وہاں موجود ہے اگر پیرہ میڈیکل وہاں سارا موجود ہے تو لوگ کیوں اپنا گھر کوئی چھوڑ سکتا ہے کیوں چھوڑے گا اپنی زمین کوئی نہیں چھوڑے گا آجر صاحب آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے فصلیں کتنی برباد ہوئی ہیں جو ابھی سالاب آیا جو آلو ہیں پیاز ہیں وہ ان کے جو سپلائے ہیں وہ اس میں کافی مشکلات ہو رہی ہیں وہ شاٹ ہو چکی ہیں اس کے وجہ سے جو بھی سٹوک تھا وہ مہنگا ہو گیا اچھا یہاں پر عوام جو نا جو ہمارے دکاندار ہیں وہ ریلیف دینے کے بجائے وہ اور مہنگے دامو چیزیں بیچ رہے ہوتے یہ نہیں کہ ایک ایفت ہے ہم سب مل کے اس کو نمتے ہیں ہم سے حکومتوں کوئی بول رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی بلیم کر رہے ہوتے ہیں صرف اگر آپ خود بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ چیز سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک سالابی صورت حال ہے ایک یہ آفت ہے ہم اس کو سب لوگ مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں تو یہ بھی غلط چیز ہے مطلب اگر نہیں ہے سپلائے ابھی پیچھے سے فصلیں برباد ہو گئی ہیں ہماری کتنی لوگوں کے لاؤس ہوئے جس نے اپنے مویشی کا بھی ذکر کیا تو یہاں پہ لوگ اس چیز کو فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں نیزہ ہر جگہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے اب میں نے آپ کو بتایا کل ہم نے ویسے معلوم کیا کہ اگر ایک ہم کسی کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں وقتی طور پر انٹیریرسن میں کیا کر سکتے ہیں ہماری وہاں اگر ہم اس کو ٹینٹ پروائیڈ کریں ہم ان کو کوئی شیلٹر کی جگہ پہ جو پلاسٹک کے جو ٹبوہ غیرہ جو پانی کا کوئی سلسل ساپ پانی تو مہیا کرے نا اس کو ہم نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں ٹینٹ کا جو چار ساڑھے چار آزار کا ٹینٹ تھا وہ اٹارہ ساڑھے اٹارہ آزار میں بک رہا ہے اتنا مہنگا کر دیا تو اب یہ کیا ہے یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ سیلاب لے کر آیا ہے ورنہ ہمارے جو پوزیشن ہیں باری لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ حال آج ان پہ ہے انٹیریر سن پہ کل ہم پہ بھی ہو سکتا ہے آج وہ مسئیبت میں ہیں کل خدا نہ خاصت ہے یہ ہم پہ مسئیبت آئے گی تو یہ پیسہ ہمیں نہیں بچائے گی کہ یہ پیسہ میرا گھر پہ بہت پڑا ہوگا آپ کے گھر پہ بہت پڑا ہوگا لیکن یہ جو مسئیبتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو اس طرح جو منافع زیادہ کمانے کے چکر میں اور جو کرتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹیں آپ کے چینل کے ذریعے ویسے آپ بھی ریکویسٹ کریں کیونکہ آپ کی بات زیادہ سنی جاتی ہے ابھی میں پرگرام کے اختتام میں یہی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اپنے اپنی طرف سے جائے کچھ امداد کریں جو سلابی متاثرین ہیں ان کے لیے جو سلابی سیچویشن سے ابھی گزر رہے ہیں جس طرح سے اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میں بلکل آپ کی بات کو یہی کہوں گی ہم یہ نہیں کہیں گے وہ انتقال کریں گے یا واقعی وہ ابھی اس وقت جس کنڈیشن میں گزر رہے ہیں وہ سارے شہید ہی ہیں مخیر حضرات ویسے بھی کرتے ہیں امداد جب بھی ہو آپ کوئی بھی دیکھ لیں آفتہ جب ہی کوویٹ کے ٹائم پر کتنی امداد کی گئے زلزلے آ جاتے ہیں تو اسے مخیر حضرات آگی بڑھ چڑھ کر اپنا جو ہے وہ مطلب کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نیدہ اس میں دو رائے نہیں ہیں بلکل جو بھی کام کر رہے ہیں مخیر حضرات اور جنرل پبلک ہی کرتی ہے میں وہی کہتا ہوں نا کہ مطلب یہ ہے کہ سارے آپ دیکھ لیں نا کراچی میں ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں اب میں آرہا آپ یہاں سے اگر جائے تو اس کونے پہ بھی سلام متاثرین کے لیے بلکل کیمپس لگے ہیں لوگ ٹائم دے رہے ہیں لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں لوگ اپنا پیسہ خرج کر رہے ہیں لوگ یہاں سے جائیں گے ان تک پہنچائیں گے ٹرانسپورٹیشن لگائیں گے کسی کے پاس ٹیم نہیں ہوتا لیکن انسانیت ہے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف پیسو سے مدد کریں آپ اپنے گھر سے ایک دال کا پیکٹ ہی دے دیں ایک جوڑا نکال کر دے دیں مطلب اس طرح سے ایک ایک کر کے کتنی چپلے جوتے وہ نکال کر آپ دے دیں یہ بہت بڑی نیکی ہے مطلب ایک ایک کر کے جب ہمارے اتنی کروڑوں کی آبادی ہے ایک ایک کر کے ایک ایک گھر سے ایک ایک چیز جائے گی تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں بہت بھی بہتر ہو سکتی ہیں دیکھیں اگر ہم ان کی مطلب میں سمجھنا ہوں کہ بہت سارے مطلب یہ ہے کہ کراچی میں مدد ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن اس کے لیے دل چاہیے اگر آپ کا دل ہو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اخلاص ہو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں تو کراچی کے عوام انٹیریل سن میں بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا اگر ایم پی اے ایم این ایس اپنے دروازے کول لے عوام کے لیے اتنی بڑی بڑی جگہ ہے مطلب میں جس ایریا کا میرا تعلق ہے ہمارے ہر ایک بندے کا اپنے ایک ڈیرہ ہوتا ہے ایک بہت بڑا اٹھ دس کمروں کا ایک بہت بڑا سین ہوتا ہے اس میں سو دو سو تین سو چار سو لوگ آ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر ہم دل کھول کے ان کو جگہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے اس مسئیبت کے وقت میں اگر ہم اس کو تورسا سپورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ نہیں گیا ٹھیک ہے جی میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ میرے پروگرام کے دوزل سے آج میرے پروگرام میں اعلان کرے آپ کا جس گاؤں سے تعلق ہے وہاں کے لوگ جو ہے اپنے اپنے دروازے کھول دیں یہ جب بھی سلابی صورتحال ہے اس میں ان کو جو ہے پرا دی جائے میرا تعلق تو کے پی کیسے ہیں میری پیداش کارچی ہے لیکن میرا تعلق کے پی کیسے ہیں کے پی کے میں وہاں جتنے بھی سوات میں سرابی صورتحال ہے اگر میں سوات کی تصویر اگر آپ کو دیکھا دوں بیرے کالام مدین اور بہت ساری ایسی جگہ ہے کہ وہاں بہت سرابی صورتحال ہے لیکن وہاں جو لوگ ہیں وہاں کے جو ایم پی ایز ایم ای نیز اور چیئرمین اور جو ڈسٹرک چیئرمین ان لوگوں نے اپنے دیرے کھول دیے لوگ کے لیے وہاں موجود ہیں میں ریکویسٹ یہاں سے بھی لوگوں سے کرتا ہوں کہ یہاں جو مقامی لوگ ہیں جو ایم پی ایز ایم ای نیز ہیں یہ عوام ہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے یہ عوام ہی ہمیں اس اسمبلیوں تک پہنچاتی ہے اس عوام کی بدولت ہماری جتنی بھی ہے یہ ساری ہماری شہد ان عوام کی وجہ سے تو اب اگر عوام پر مسئیبت آئے گی عوام جب اور ڈالنے کے لیے آتی ہے لین میں کڑی ہوتی نہیں ہوتی دوب میں کڑی ہوتی ہے جب ہم ان سے جو ہی ڈیمانڈ کرتے جلسہ جلوس نکالتے ہمارے لیے آتے اب ان پہ وقت ہے ہم ان کو ریٹرن کریں ہم ان کو جگہ دیں ہم ان کو سہولت دیں اسی طریقے سے بات ہوئی ہے کہ اگر ہم مالی طور پہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہر ایک بندے کے دس دس سو پندرہ پندرہ سوٹ ایک بندے کے ہوتے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بچے ہو چاہے لڑکیوں ہو ہم ان کو اس حوال سے سپورٹ کریں یہ تو کر سکتے ہیں نا صحیح بات ان کی کوئی فرمائش نہیں ہے آپ سے بلکہ سر خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے چیئر بین ان کیا ریلیف دینے کا سوچا صلابی جو متاثرین ہے صلاب متاثرین ہے دیکھیں وہاں جو کراچی کی یسین کی جو مقامی لیڈرشپ ہے ان سے کہا ہے کہ آپ جتنے اس کی صلابی متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں اور انٹیریر میں جتنے بھی ہمارے نمائندے ہیں ڈسٹک لیول پہ تحصیل لیول پہ ان کو کہا ہے کہ وہاں جو بھی امدادی کار رہا ہیں سب میں بڑھ چڑھ کر یہاں ہماری مطلب سن کی لیڈرشپ کو ہماری کراچی کی لیڈرشپ کو ایکس گورنر صاحب کو جتنے پارلیمنٹیری ہیں ان سب کو کہا ہے کہ آپ ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرے اور کل اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ اس کی پلاننگ بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شجاہ ساتھ آپ نے اپنا ٹائم دیا میں پروگرام کے اختتام میں یہی کہنا چاہوں گی یونکہ ابھی میں نے میٹ میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں آپ لوگ تھوڑا 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 کر کے اپنا جو ہے پارڈ ادا کریں اور جو سلابی متاثرین ہیں جو سلاب متاثرین ہیں اپنی پناہ گاہ کھولیں ان کے لیے آپ اپنی طرف سے ان کے لیے امداد کریں یہ مجھ سوچیں کہ یہ امداد جو ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا نہیں آج آپ اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی رضا کے لیے ان متاثرین کے لیے جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ جو ہے یہ خدا نہ خواستہ یہ سیچویشن ہم پہ بھی گزر سکتی ہے اللہ نے ہمیں بہت جو ہے کراچی کو محفوظ رکھا ہوا ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ سیچویشن ہم پہ ہوئی تو ہمارے لیے جو ہے پھر کون کھڑا ہوگا یہ آج آپ کا اور ہمارا ہم سب کا امتحان ہے اسی کے ساتھ اپنی میز بار نداسف کو دیں اجازت مجھے میرے مہمانوں میری پوری ٹیم کا اپنے دعا میں یا رکھیں فیڈبیک دینا نہ بولیں اللہ حافظ